عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و السلام علی خاتم النبیوین اللہم صلی اللہ محمد و لا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و لا علی محمد اللہم بارک اللہ محمد و لا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و لا علی محمد رب اسرح لی صدری و یسلی امری واحد الوکدت suspendلسانی یفکہو قولی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں نا عبداللہ مخلصاً لہ الدین خالص ہو کے اگر ہمیں سورہ مبارکہ میں دیکھیں تو ہمیں بار بار تقرار نظر آتی ہے اس لفظ کی اسرار پر اسرار ہے تاقید پر تاقید ہے کہ کیا صرف میری عبادت کوئی اس میں ملاوت نہیں کوئی آمیزش نہیں اس میں کوئی مکسنگ نہیں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ عبادت کا لفظ عبد سے ہے عبد جو ہے وہ غلامی اور وہ غلامی جو ہے وہ اس میں دو طریقے کار ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظاہری رسومات جو ہر مذہب میں ہوئے ہیں اور پھر جو دوسرا ہے مذہب کے ساتھ جو عطاعت ہے ایک عطاعت ہوتی ہے جبری عطاعت کہ ٹھیک ہے اس نے کام کہہ دیا ہے وہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ ہوتی ہے جسم کی عبادت ایک ہوتی ہے دل کے اندر سے جو ہے وہ پیار سے محبت سے خلوص کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کرنا وہ ہوتی ہے روح کی عبادت تو جہاں پہ یہاں پہ جو خالص کر کے مانگا گیا ہے نا وہ روح کی عبادت مانگی گئی ہے کہ روح کی خالص ہو کے کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم ہے انعبداللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلصاً لہ الدین خالص اسی کے دین کے لئے وعمرتو اور مجھے حکم یہ کیا گیا لئن اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار پہلا فرما بردار کہ جو کچھ میں لائیا ہوں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں پہلے اس کی اوپر خود عمل کر کے پیکٹیکل جو ہے وہ لائف آپ کے سامنے دوں دائے کی بات میں وزن تب ہی ہو سکتا ہے جس وقت وہ خود خود پہلے جو ہے وہ چیزوں پر عمل کرتا ہوگا اگر وہ عمل نہیں کر رہا دوسروں کو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کل کہہ دیجئے انی آخاف مجھے ڈر لگتا ہے میں ڈرتا ہوں ان یہ جو ان ہے نا یہ ان اگر یہ شرطیہ ہے یہ سمجھانے کے لئے ہے ادروائز یہ نممکن ہے رسول سے جو اللہ کی نافرمانی ہو جائے یہ شرطیہ ہے خدا نہ خواستہ صرف سمجھانے کے لئے کہ اگر یہ نافرمانی رسول بھی کرے تو یہ حال ہوگا تم کس کھیت کی مولی ہو تمہیں جو ہے وہ کیا کون سا جو ہے وہ کہ تم جو ہے وہ اگر کرو گی اور بج جو گے تم نے جو اپنے تین جو ہے وہ بابود بنا رکھے ہیں بت گڑ رکھے ہیں شفاعت کے کونسپٹ بنا رکھے ہیں کہ کل کو ہمیں وہ چھڑوا دے گا تو یہ کام تو اگر نبی بھی کرے تو یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تم کیوں ہو نا تو یہ بسیکلی ایک سمجھانے کے لئے ہے اگر اصا نافرمانی کرنا تے کی اوپر پیش میں متقلم کے لئے استعمال ہوئی ہے اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی تو ڈر ہے کس کے یومن عظیم بڑے دن کی عذاب کرنا کیونکہ نبی خود جو ہے وہ آتے ہیں وہ صرف آخرت کی آگاہی کے لئے آتے ہیں کہ آخرت میں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے آخرت میں تمہیں اس کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا پھر بجو اسی سے تو اگر نافرمانی کرے تو نبی بھی تو پھر عام لوگ کہاں پہ جہاں وہ رہ جاتے ہیں دیکھیں پھر یہ وہی بات آیت نمبر دو میں ہم نے دیکھا آیت گیارہ میں دیکھا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں مخلصا خالص ہو کے اپنے دین کے لئے خالص کے ساتھ بغیر آمیزش کے بغیر کسی ملاوٹ کے صرف اللہ اب کیا ہم صرف اسی اللہ کی کرتے ہیں ہمارا جسم کہیں ہے روح ہماری کہیں ہوتی ہے ظاہر ہم نماز میں کڑے ہوتے ہیں حساب کتاب ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں ہمارا خالص رہ کہاں جاتا ہے ہم نے تو صرف رسومن رسمن کہ ہمیں رسمن جو ہے وہ جیس طرح ہر کوئی جی ہے وہ گھنٹی بجا لیتا ہے کوئی کسی مندر میں چلا جاتا ہے کوئی ہم جی ہے وہ اسی طرح مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں جا کے جسم ہمارا کھڑا ہوتا ہے اندر روح ہماری کہاں ہوتی ہے وہ ہمیں بھی نہیں بتا ہمیں تو یہ نہیں بتا کہ ہم پڑھ کے رہے ہیں ہم تو جیوں اللہ اکبر سے مولوی شروع کرتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم سر جکا کے کھڑے ہیں پھر ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کیا سنائے ہم نے کیا سمجھا ہے ہم نے کیا وعدے وعید کی ہیں ہم نے اللہ کے کچھ پتا نہیں ہے ہمیں ہمیں پتا تھا جب تب چلتا ہے جب جو ہے وہ ایک روٹین کی اٹھک بیٹھک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب پھر ہم سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں بڑا پکا نمازی ہوں تو کہاں پہ یہ تو پاشل ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہی وہ کیا ہم نے پڑھا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے ہم نے اسلام میں یہ اللہ کو دس بیس تیس پرسنٹ والی یہ وہ غلامی قبول نہیں ہے یہ موہ پہ مار دی جائے گی اس وقت ہونا ہے تو صرف اسی کے ہونا ہے فابدو میں تو اسی کی اللہ نے مجھے کہا کہ اسی کی عبادت کرنی ہے خالص ہو کے کرنی ہے اس کے بعد فابدو عبادت کرو ما شیتم من دونہی تم چاہو جس کی مرضی یہ پرمیشن نہیں ہے یہ تھرٹ ہے یہ ڈان ڈپٹ ہے کہ میں نہیں ہٹ سکتا یہ وہی بات ہے لعبدو ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو ولان تم عبدون مابد ولان تم عبدون مابد لکم دینکم ولی دین توڑا دین میرے لی میرا دین یہ یہاں پہholder نہیں ہے permission نہیں ہے کہ جب شی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کہ اگر تم چاہو فابدو ما شینتم من دونہی کہ تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو یہ permission نہیں اجازت نہیں یہ ڈانٹ ہے یہ ڈانٹ ہے بٹا یہ تھٹ ہے جو دفعہ وہ جو مرضی کرو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں فابدو ما شیتم تم عبادت کرو جس کی مرضی ہاں تم جس کی عبادت کرو گے کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے بتا دیجئے ان الخاسرین اللذین بے شک گھاٹے والے وہ لوگ ہیں خسارے والے وہ لوگ ہیں گھاٹے میں ڈالا جنہوں نے انفسہم و اہلیہم جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے اہلی خانہ کو اپنے فالورز کو کیا گھاٹے میں ڈالا دیکھیں ایک بڑی کلیریٹی کے ساتھ ہے اگر میں حرام کماتا ہوں میں خود تو جہنمی ہوا وہی حرام جو ہے وہ میں اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہوں اور وہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ ابھی کی تنخواہت تو تیس سے آ رہا ہے یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم کا لقمہ بننے جا رہے ہیں اگر ہم اس سائٹ پر نہیں چلیں گے تو پھر نہ صرف اپنے ذمہ دار ہیں بلکہ اپنے اہل و یال کے بھی ذمہ دار ہیں تو گھاٹے میں ڈالا اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی مہارے ہاں تو جہاں وہ بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے دیکھیں جی بچوں کی جہاں وہ فیسٹ بھی دینی ہے بچوں کا کھانا بھی ہے خوراک بھی ہے میڈیکل بھی ہے حرام کمائیں گے نہیں تو چلے گا کیسے ہم دنیا کے دنیا میں اس جسم کو اس ان کی پرورش کر رہے ہیں جس جسم نے مٹی ہو جانا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے ان کی روح کو تو جو ہے وہ ہم جہنم کا حقدر بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھلا رہے ہیں ہمیں اللہ کی جو ہے وہ کہے کی اوپر یہ وہ یقین نہیں ہے اللہ کے ایک بتایا ہوئے کہ اللہ کا رزق تو اللہ میں نے لکھ رکھا ہے جس کو دینا ہے اس نے دے دینا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن لکھ دیا گیا تھا نون والقلمی وما یسترون لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے تو ہر کسی کا حصہ لکھا گیا ہے رزق لکھا ہوا ہے اب اگر وہ لکھا ہوا رزق ہم حرام کر کے لے رہے ہیں تو پھر نہ صرف اپنے تین جہنم میں داخلے کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنے اہل و ایال کو بھی اسی سائٹ پر لگا رہے ہیں گاٹے میں ڈالا گاٹے میں ڈالا گاٹے میں ہوں گے اپنی جانوں کو وَحَلِهِمْ يَوْمَلْ قِيَامَتِ روزِ قیامت کر لو جو کرنا ہے روزِ قیامت تم بھی نقصان میں تمہارے اولادے بھی نقصان میں تمہارے فلور بھی نقصان میں اگر تم نے جہو اس میں امیزش کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جہو پوجہ کی آلہ خبردار یہ حرفِ تنبیہ ہے آلہ خبردار ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہ ہیں کھلے کھلے گاٹے والے کھلے کھلے خسارے والے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اللہ تو پیورٹی کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ اوبیڈینسی انکنڈیشنل مانگتا ہے وہ دے سکتے ہو تو دو نہیں تو پھر تم نقصان میں ہو کھلے گاٹے میں ڈال رہے ہو تم جہوہ جہنمی بنا رہے ہو اپنے آپ کو اب ان کی صدا کیا بتائی گئی ہے لہم لیے ان کے من فوقہم فوقہ کس کو کہتے ہیں اوپر اس کا دوسرا لفظ کونسا ہے تاہتا یہ نیچے یہ متعداد لفظ ہے اس کے لیے ان کے اوپر ان کے ذلالن ذلالن کہتے ہیں ذلات السائبان چھت ان کی چھت ہوگی کسی اس کی مینن نار آگ کی چھت ہوگی ان کے اوپر سائبان ان کے اوپر جو ہوگا وہ آگ نے اب یہ محاورتن کہا جاتا ہے کہ چھت اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ان کے اوپر بھی ہوگی ان کے نیچے بھی ہوگی وہ آگ میں گرے ہوئے ہوں گے اب دیکھے کیا ہمیں یہ دنیاوی چند گھڑیوں کے لیے ان کا پیٹ بھرنا مقصود ہے یا ان کو عبدی زندگی میں جنت کا حق دار ٹھہرانا مقصود ہے ایک کھلے گاٹے والے ہیں خسارہ پانے والے ہیں نقصان والے ہیں یہ خبردار ہو جو سن لو اس بات کو ان کے لیے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ روز قیامت میں گاٹے میں ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی چاروں طرف سے آگ میں وہ گرے ہوئے ہوں گے اب ہم کون سا پیٹ پال رہے ہیں ان کا ہم تو ان کو جہنم کا حق دار بنا رہے ہیں اپنی جان کو تو بنا رہے ہیں دیکھیں کوئی شخص اپنے لیے کتنا کھا لے گا کیا کچھ بنا لے گا بہانہ یہی ہوتا ہے بچوں کے لیے کر رہا ہوں جتنا بھی ہم حرام خوری کرتے ہیں جتنی ہی ہم رشتیں لیتے ہیں لوگوں کے ماں حقوق جہاں وہ ضبط کرتے ہیں لوگوں کا مال ضبط کرتے ہیں کیا کر لے گا کوئی انسان ultimately چھوڑ کے چلا جانا ہے وہی اولادیں ایک دوسرے کو پھر جہاں وہ مار دیتی ہیں گولیاں بھی مارتی ہیں یہ قصہ یاد ہے بھی گرین ٹون والا اسی جہداد کے پیچھے جہاں وہ ماں باپ اور فلان 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 کو جہاں اس نے گولیاں مار دی یہی گھاٹے کے سودے ہیں تو ان کے اوپر بھی کیا ہوگا ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی ان کی چھت بھی آگ کی ان کا بچھونا بھی آگ کا ان کا فرش بھی آگ کا اب چاروں طرف سے آگ میں گرے ہوئے ہوں گے یہ جو آلہ کہا گیا ہے نا ذالکہ اس طرح یخوف اللہ وہ خبردار کرتا ہے وہ ڈھراتا ہے اللہ بھی ساتھ اس کے وارننگز دیتا ہے ڈھراتا ہے اللہ اس کے ساتھ کس کو عبادہ ہو اپنے بندوں کو اللہ اسی سے جو ہے وہ اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہیں تمبی کرتے ہیں ڈھراتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں فتکون مجھ سے ڈرو ان نون جو ہے وہ یہاں پہ یہ یہ کی آواز دے رہی ہے یہ بھی یہ کی آواز دے رہی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے مفہول میں کے لیے یا عبادی اے میرے بندوں فتکونی ڈر جو مجھ سے لحاظ کر لو کچھ میرا مجھ سے خوف کھاؤ اگر میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں میرا لیے زمین اب اس کو اگر sum up کریں ہاں پچھلے سارے دو تین لیکچرز کو کہ میں نے تمہارے لیے جائے پوری کائنات کو مسخر کر دیا تمہارے سورج چاند ستارے زمین بادل ہر چیز میں نے تمہارے لیے کر دی واشی چھوپائے جو ہے وہ تمہیں جوڑے آٹھ دے دیے میں نے جاؤ کھاؤ پیو موج کرو ان کے ساتھ زمین کو حکم دیا نباتات نکالو تمہارے لیے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے تین تین اندھیریوں میں سے میں نے پداش کی اوپر پداش کی تمہاری تم ایک نطفہ تھے نطفہ سے تمہیں ایک جمع ہوا خون پھر لوتھڑا پھر اس کے بعد شکل دی اس میں ہڈیاں روح سب کچھ جو ہے وہ تمہیں ڈالا پھر تمہیں جو ہے وہ ہر چیز بن مانگے تمہیں دی یہ تمہاری پرورش کی اور اب جب شکر ادا کرنے کا وقت آیا تو تم کسی اور کا نام لیتے ہو خبردار اور ڈرجو مجھ سے میں تمہارا رب ہوں اگر تم نہیں ڈروگے تو یاد رکھو جہنم میں تم نے جو ہے وہ خسارے میں ڈالا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے اہل خانہ کو بھی اوپر نیچے آگے پیچھے تمہارے آگ ہوگی پھر پھر کیا انجام ہوگا تمہارا یہ لکھ دیا گیا انجام تمہارا سامنے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہے انی عمرت عن عبداللہ مخلصا لہ الدین خالص اسی دین کی دین کیلئے میں ہو جانا خالص بغیر ملاوٹ کے کوئی امیزش نہیں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ ہم اوروں کو بھی یہ وہ ساتھ ملا لیں کنسپٹ یہی تھا ان کا کہ اللہ کے اللہ نے تو قانون بنا دیا اس کے بعد جہاں وہ یہ جزیات جو ہے اس نے اس کے لیے الہیدہ اپنے مشیر وزیر رکھ لی ہیں جو اللہ کے ہاں سفارشن کرتے ہیں نہیں صرف اس خالص اسی کے لیے بار بار ریپیٹیشن میں آ رہا ہے تقید ہو رہی ہے بار بار یہ آیت کہہ رہی ہے خالص ہو کے خالص ہو کے خالص ہو کے جسم تو آتا ہی ہے عبادت کے لیے روح کو بھی ساتھ لائے کرو اس روح سے بھی جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرو جو کہو وہ تمہیں پتا تو ہو کم از کم کیا کیا رہے ہو کچھ چیخنے چلانے کا کچھ فائدہ تو ہو ہمیں ان الفاظ کا افسر تو ہو ہمارے اوپر کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ مغفر لی ورحب اللہ منہ بخش دے مجھے رہے یہ لفظ کا مطلب اگر پتا ہوگا تو اس میں آپ کے کہنے کی جو ہے وہ خشو آپ کی چاشمی بڑھ جائے گی اس میں سے جب پتا ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ منہ معاف کر دے اللہ مجھ پھر رحم فرما دے اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلا ماننے والا اس کا میں ہوں تو میں پریکٹیکل ہی تمہارے سامنے ہوں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جو ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انشانوں کے کرنے کیلئے ہے اور سب سے پہلا رول موڈل وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا لیا ان اکون اول المسلم یقینا کہ یہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار اس کا پہلا آتادگذار تو یہ سب کچھ میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے ان افیتو اگر شرطیہ ہے خدا نہ خواستہ یہ ناممکن ہے بٹ سمجھانے کے لئے کہ اگر یہ کام ہمارا نبی بھی کرتا تو یہ ہوتا تم کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے بات جاؤ گے تم تو عام آدمی ہو نبی تو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے ممکن نہیں ہے کہ نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے لیکن یہ شرطیہ کے طور پر بتایا گیا اگر وہ کر دے تو پھر تم کون تم تو عام آدمی ہو اور تم کہتے ہو نافرمانی کر کے میں کچھ دید لا کے بچت ہو جائے گی میری یا فلا میری سفارش کر دے گا وہاں پہ دیکھیں جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے جس کو جس کے جرائم اتنے ہیں کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر ایون حتیٰ کے حتیٰ کے نبی بھی اس کی سفارش کر کے کیا کہے گا کہ اللہ میاں نہیں یہ بندہ مصوم ہے اللہ کو نہیں بتا باقی بندے کو بتائیں یہ کیسے ممکن ہے جس کو اللہ نے سزا دینی ہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ بخشنا چاہتا ہے اللہ جہاں وہ عزتیں دے گا لوگوں کو ہاں جی بتائیں کیا کیا حال ہے اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اور اس کو تو عزت دینی مقصود ہوگی اللہ کا اپنا ارادہ اس پر رحم کرنے کا ہوگا مجھے تو ڈر لگتا ہے اس بڑے دن کی عذاب سے کہ اگر میں بھی کروں تو وہ بڑا دن کہہ دیجئے اللہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کے لئے خالص ہو جو پھر تم جس کی مرضی عبادت کرو میں نہیں کرتا تمہارے بتوں کی بوجھا نہ تم بانتے ہو لکم دین کم ولی دین تمہارا دین میں تمہارے لیے میرا دین میرے لیے لیکن اگر تمہارا دین تمہارے لیے ہے تو پھر اپنے دین کی آگے جاں وہ سزا دیوی سن لو ماشے تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو سوائے اس کے کہہ دیجئے بتا دیجئے ان کو ان الخاسرین اللہ دین خسرو انفو سنبیشہ گھاٹے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا واحلی ہم اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا اپنے فالورز کو گھاٹے میں ڈالا حرام کما کے حرام کھا کے حرام خوری کر کے ان بچوں کو جہاں وہ گرامر سکول میں پڑھا کے پھر جو تم بنا رہے ہو کیسے ممکن ہے کہ حرام حرام کھلا پلا کے ان سے وفاقی طب کو رکھ سکو تم نہیں ممکن یہ ہے ہم نیم کا درخت لگا کے اس کے اوپر جائے وہ عام کا فال کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اس میں عام لگ سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم تو حیوانوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہم غور ہی نہیں کرتے اس کے اوپر روزے قیامت گھاٹے میں ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اپنے اہل خانہ کو گاٹے میں ڈالا اللہ خبردار ذالکہ ہو الخسران المبین یہ کھلے کھلے گاٹے والے ہیں یہ کھلے خسارے میں ہیں بتایا جا رہا ہے لکھے دیا جا رہا ہے ان کے اوپر بھی آگ ہوگی اور ان کے نیشے بھی آگ ہوگی آگ کا اورنا بچھونا ہوگا پھر ان کا اس طرف جانا ہے آپشن تمہارے سامنے ہے اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے کہ جو جو مرضی کر لو اوپر تمہارے پھر آگ کا اورنا بچھونا کبول ہے یا اللہ کی خالص ہو کے عبادت کرنی کبول ہے تمہیں دونوں راہیں تمہیں دکھا دی گئی ہیں اب جس راہ پہ تم چلنا چاہتے ہو چلو ذالکہ يخوف اللہ بہی عبادہو اس طرح اللہ اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے دراتا ہے اللہ اس طرح بتاتا ہے اللہ کہ دونوں راہیں بتا دی گئی ہیں دونوں سٹیٹمنٹس دے دی گئی ہیں خالص ہو کے عبادت کر لو یا جو ہے وہ چھوڑ کے تم کسی اور کے پیچھے چلے جو تو پھر اللہ جو چھوڑ کے جاؤ گے تو اوپر نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے تمہارے اللہ اس طرح خبردار کرتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں فتہ کون مجھ سے ڈر جاؤ میری راہ پکڑ لو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں لیکن ہم سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہمارا راستہ کون سے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہم تو سواب سواب کھیلتے ہیں صرف اس کو اپنی زندگی اپنی پریٹیکل لائف کی اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کرتے یہ عمال سالے جو ہیں نا عمال سالے جو ہے وہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کون سے عمال جو ہیں وہ سالے ہیں کون سا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے کون سا راستہ جو جہنم کی طرف یہ بتا دیا نا یہاں پہ کون سا راستہ ہے جہنم کا اللہ کی عبادت میں عمیدش کسی اور کی ہوگی تو پھر جہنم تامنے کڑی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے جزاک اللہ خیر سبحانہ کالڈہم بحمد اشتن لا الہ الا انت استغفر کا توب علی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد انکمہ صلی اللہ علیہ ابراہیم اللہ مبارک علیہ محمد علیہ محمد انکمہ بارک علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکمہ حمد ربنا لا تحقیصن نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو لاللسین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وکفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم بالکافرین ربنا لا تضحق قلوبنا بعد اس خدایتنا وحبلنا من لادون کا رحمہ انکہ انت الوحاب رب ظلیر ورحم وانت خیر الراحل یا رب ارحم ہما کما رب یانی سگیرہ یا رب ارحم ہما یا رب ارحم ہما اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا ربنا تکبل مننا ربنا تکبل مننا انکانت السمیل علیم وطوب علینا انکانت التواب الحمدلللہ رب العطاق